اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے آمین سمہ میں اچھے یہاں پہ نا بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا اون تو میں نے کہا چلو آج کچھ سفائی کی جائے کچھ چیزوں کے سفائی کروں بس میری عادت ہے ذرا سبھی کچھ نشان پڑ جائے کچھ ہو جائے نا تو میں فوراں سے کلین کرنے کھڑے ہو جاتی ہوں سٹین لگا رہتے ہیں میں نے اکثر لوگ کے اون اتنے گندے دیکھے ہیں تو مجھے گھبراہت ہوتی ہے بس گندے اون سے ہر چیز سے ہی تو بس یہاں پہ ٹائم تھا آج تو میں نے کہا چلو یہاں پہ اس کے اچھے سے کلینس کر لیں تو یہاں پہ میں کر رہی تھی اس کے سفائی اور دیکھئے بڑا دل لگا لگا کے سفائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں سوچ رہی تھی ہانی سے پوچھ رہی تھی آج کچھ کھانے کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کافی دیر ہو گئی میں کہہ رہی ہوں روز کا مسئلہ ہے یہ ہر گھر کی پیسے میرا خال سے پرابلم ہوگی کہ کھانا کیا پکایاں کھانا کیا پکایاں ہزمن سے پوچھو ہانی سے پوچھو سب سے پوچھو بچوں سے پوچھو اب یہ کہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بنا ہو تو میں نے کہا چلو میں نے خود ہی اپنا دماغ لگایا اور میں نے کہا چلو نکالتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے ٹرے بھی دھولی تھی اور ٹرے یہ دیکھی ہے کتنی سیٹ کرنی کے کوشش کر رہی ہوں بڑی مشکل سے موسے سیٹ ہوتی ہے پتہ نہیں کوئی اس کے ٹرے سیٹ نہیں ہوتی مجھے ہسی آ رہی تھی کہ دیکھو میں اس کے ٹرے بھی سیٹ نہیں کر رہی ہاں دیکھیں کتنا نیڈ اینڈ کلین ہو گیا چمکتا ہو گیا تو بس یہاں پہ پھر میں نے آج نکال لی ہے یہ ماش کی دال اور یہ ماش کی دال دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لگ رہی تھی میں نے کہا مجھے لگتا ہے اچھی نہیں بنے گی اتنی مونی مونی سی ماش کی دال کیسے ہوتی ہے بٹ میں نے پھر ہے نا میری نیبر ہے نا انہوں نے دیکھا کہ نہیں جب تم اس کو بھگو گی نا اتنی بڑی بڑی ہو جائیں گے اور بھگے ہی بنتے ہیں میں نے کہا ہاں کیونکہ میں ماش کی دال جو ہے نا بہت کم بناتی ہوں ہماری ہوں بہت ہی کم دو تین چار مہینے کے بعد شاید ایک دفعہ بنتی ہو گیا دو مہینے پھلے لے کے آئی تھی تو مجھے در تا کہ پتہ نہیں یہ کیسی ہو کیسی نہیں ہو لیکن یہاں پہ یہ کہ بھائی جب میں نے بڑی بڑی ہو گئی تھی جو میں نے آپ کو دکھایا اور پھر یہاں پہ میں ماش کی دال جڑا رہتی ہماری ہماری ماش کی دال جو ہے نا کوئی مسائلے والی نہیں بنتی بس ہم اس میں نمک میں نے آپ نے دیکھو کہ نمک ڈالا ہے سابوت میرد ڈالوں گی اور تھوڑا سا گرم مسائلہ ڈالے گا اور ساتھ ہی ادرک کافی ڈالتی ہوں کیونکہ یہ باد ہی ہوتی ہے اس لئے میں ادرک لیکن بہت ہی بارک بارک کٹی ہوں دیکھ رہوں گے آپ بلکل بارک بارک کٹی ہوں کیا ڈال کے اندر ہی مکس ہو جاتی ہے اور پہ پتہ بھی نہیں چلتا موٹی موٹی ہوتی ہے تو سب نکال کے پھیک دیتے ہیں بلکل بارک ہوتی ہے اس کے اندر مکس ہو جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کھا لیتے ہیں اس طرح کھانی بھی کھا لیتے ہیں پھر یہاں دال میں نے چڑھا دیا اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیوں کہ یہ دال مہ سے ماں نے تو место نہیں어�ے نہیں گلے لیکن پھر میں نے اس کو تھوڑی سی دیر پہل ایک اوال آیا اوال آن کے بعد پھر میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا پھر اس کو کافی دیر میں نے پکنا ہی دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹے تاپسکے پہ چاہ کیا اس میں دانہ آرہا تھا یعنی بھی دانہ سا دانہ تھا پھر اس کو دم پر رکھ دیا گا اور پھر اس کو کافی دیر میں نے پکنے دیا تھا تقریباً آدھر گھنٹہ تو پھر رکھنے دیا ہوگا آدھر گھنٹے کے بعد پھر میں نے اس کا دانہ لے کے چاہ کیا تو اس میں ابھی دانہ آرہا تھا یعنی موٹا موٹا سا دانہ تھا ساپوسا پھر میں نے دوبارہ اس کو دم پر رکھ دیا تو یہاں پانی بھی ڈرائے ہو گیا اور دام میری ہو گئی تھی ریڈی اب دال کے ساتھ ساری صرف دال تو ہلک سے نیچوں ترتی نہیں ہے اسی لئے میں ساری چیزیں بنا کر رکھتی ہوں کباب واپ یہ سب چیزیں نا تو یہاں پہ میں نے نکالے تھے چپلی کباب اور یہ میرے بیف کے ہیں چپلی کباب بنا کے میں نے رکھیں فریزر کر کے نا جب کبھی کوئی ایسی چیز بناتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ کھائیں یہ کچھ ایسا تنگ کریں تو پھر میں یہ نکال لیتی ہوں یہاں پہ میرا چھوٹو سا فرائی پان کی طرف پیارہ سائن یہ مجھے بڑا اچھے لگتا ہے اپنے فرائی پان تو بس اس کے اندر ایک انڈہ بنا سکتے ہو اور میں اکثر تڑکہ بناتی ہوں ساتھ ہی میں بنا رہی تھے سائلڈ تڑکی میں میں نے ڈالا تھا پیاز اور یہاں پہ ہری مرچیں میں نے دونوں چیزیں ڈال کے نا دھیمیات پہ رکھ دیا تھا تاکہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں پھر اس کے اندر زیٹا ڈالوں گی ابھی گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر ڈالوں گی اب یہاں پہ میں نے سائلڈ کے لیے دیکھا چلو یارو کیوکمبر بھی یہ سائلڈ بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے سائلڈ بنا لیتے ہیں اور میری چٹنی بنی بھی رکھتے ہیں میں نے پودینہ ہری مرچیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے وہ چٹنی نا تو وہ چٹنی میں بنا کے رکھ لیتی ہوں فریز کر کے نا تو وہ اتنے دن کی ہوتی ہے کہ آرام سے دس بارہ دن آرام سے چلتی ہے وہ شیشی میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں میں ہی زیادہ تر کھاتی ہوں یہ لوگ تو نہیں کھاتے ہانی بھی بہت کم کھاتی کبھی کبھی کھاتی اور دال کے ساتھ مجھے چٹنی سالات اور اچار یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں پہ جو تھے دیکھیں اچھے سے فرائے ہو رہے تھے میرے کباب ساتھی اور ترکہ بھی ریڈی ہو رہا تھا بس ہانی کو لگ رہی تھی بھوک آج مجھے بہت دیر ہو ہوئی تھی کام کرتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں سالون ہے تو میں وہاں کبھی ورک کرتی ہوں میں کبھی دکھاتی نہیں کہ کلائنٹ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پلیز ہماری ویڈیوز نہیں بنائیں پلیز ہمیں نہیں دکھائیں تو میں اس لیے بلکل بھی نہیں بناتی ہاں اگر کوئی ایسا ہو بنوانا ہے حوالہ ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں اچھا میرے دوسرا چینل بھی یہ ہانیس ہے ان کے نام سے اس میں ریمیڈیز ڈالتی ہوں اور جیسے پہلے میں خود ڈالتی تھی کہ کوئی بھی سلون پر کام کر رہی ہوتی تھی بہت بہت زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پلیز ہماری ویڈیو نہیں ڈالیں یہ نہیں کریں تو مجھے کوئی ملتا ہی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لئے تو پھر میں نے کیا کریا اب ریمیڈیز کا شروع کر دیا تو میں وہاں پر بہت ساری اچھے اچھی ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ دیکھیں بہت اچھی ہوتی ہے بڑی ہی ریسرچ کر کے وہ ریمیڈیز میں نکالتی ہوں اور پھر وہ ان کو بناتی ہوں اور پھر ان کے بینیفیٹ سے ہوتی ہیں جو میں نے خود بھی یوز کی بھی ہوتی ہے اکثر سالون میں ہیکس ہوتے ہیں سالون میں کیا جاتی ہیں یہ ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ نا یہ زردہ ہے کم مزے کا لگ رہا ہے نا یہ آنٹی ہے نا میری برابر میں پاسٹر آنٹی انہوں نے مجھے زردہ دیا تھا وہ بہت اچھا بناتی ہے خوئیا انہوں نے بیچاری نے نکالا ڈالنے کے لئے لیکن خوئے کے اندر ان کے لحصہ نظرک کے آ رہی تھی تو ان کا کوئی بات نہیں ہے ایسی اچھا ہے یہ میری بلیٹر ہے میں نے ڈال نکالی ہے چٹنی میری ہے اچھار سالیڈ اور کباب میں نے بھی سوچا کسی دن آپ کے ساتھ زردہ شیئر کروں گی بناوں گے زردہ اور پلاؤ تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ویڈیو کیسی لگتی ہے لائک کمنٹ ضرور کر کے بتایا کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بابائن ٹیک کیئر